اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے ملازمین کی پیش کردہ درخواست سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور کے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویر فیر کے لیے اقدامات جاری سنگین بیماریوں کا شکار پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ کے علاج مولزے کے لیے مزید 18 لاکھ پچاس ہزار روپید جاری کر دئیے گئے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں بیاسی ہزار ساسو پچانویں امیجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار پانس سو انسٹھ کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ اٹھابن ہزار چار سو پانچ کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک کونین کی خلاف ورزی پر چار ہزار پانس سو چھہ سٹھ الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے بچھل پرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے نو سو تراسی مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی انویسٹیکشن پولیس لاہور بچھلوں کو اپنوں سے ملوانے میں مصروف عمل انچارج انویسٹیکشن ریس کوش میہ امران نے پولیس ٹیم کے حمراہ پندرہ سالہ محمد احمد کو تلاش کر کے برسا کے سب ارد کر دیا میر ہزار خان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف سخت کاروائی پولیس ٹیم نے بدنام زمانہ منشیات فروش حاجی احمد گدارہ غلام مصطفیٰ عرف کالا کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب نے سینٹرل پولیس آفس میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ڈاکٹر اسمان انور نے ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر ریلیف بارے اکامات بھی جاری کیے آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کے کانسٹیبل شوکت علی کی اہلیہ کی جانب سے فیملی کلیم پر بیٹی کی بھرتی کی درخواست مزدید کاروائی کے لیے اے آئی جی ایڈمن کو بھیجوا دی فیصلہ بات کے اے سائی سابر علی کے بچوں کی ملازمت مالی امداد اور سروس سے متلکہ درخواست پر سی پیو فیصلہ بات کو ریلیف فرام کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے پولیس ملازمین کی ہیلپ ویر فیر کے لیے مزید اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کر دیئے گجرہ والا پولیس کے ریٹائر کانسٹیبل محمد اکرم کو لیور ٹرانسپلانٹ کے علاج کے لیے دس لاکھ بہاری پولیس کے کانسٹیبل چرافت علی کو دماغی فالج کے علاج کے لیے تین لاکھ سائیوال پولیس کے سینئر کلک سکندر حیات کو ٹانگ فریکچر کے علاج کے لیے دو لاکھ ایمٹی پنجاب کے سب انسپیکٹر علیاس مسیح کو ہیپٹائٹس اور ٹیومر کے علاج کے لیے اڑائی لاکھ روپے لاہور پولیس کے ریٹائر اسسٹنٹ محمد علی کو اہلیہ کے کینسر اور ہرنیا کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے جاری کیے گئے لاہور میں انویسٹیکیشن پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بچے کو والدین سے ملوا دیا محمد احمد نامی بچے کے والد نے تھانہ ریس کورس میں اس کے اگواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا انچارج انویسٹیکیشن ریس کورس کے مطابق بچے کو سی سی ٹی وی کیمرو اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے تلاش کیا گیا محمد احمد اپنے والدین سے نراز ہو کر چلا گیا تھا بچے کو تلاش کرنے پر والدین نے انویسٹیکیشن پولیس ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا میر ہزار خان پولیس نے منشیال فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیال فروش حاجی احمد قدارہ غلام مصطفی عرف کالو کو گرفتار کر لیا منشیال فروش حاجی احمد قدارہ سے بارہ سو ساٹھ گرام جبکہ منشیال فروش غلام مصطفی عرف کالا سے بارہ سو گرام چرچ برامد ہوئی میر ہزار خان پولیس نے دونوں منشیال فروشوں کو گرفتار کر کے علیدہ علیدہ مقدمات دچ کر کے حوالات میں بند کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیڈیز اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیڈی ٹی وی